بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بھئی باہرز اٹومک موڈل اور یہ کیا تھا اور اس کی پاس شولیٹس کیا ہیں میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ اس نے سٹیڈی کیا ردر فورڈ کو اور جو اس کے نقص تھے جو اس کے ڈیفیکٹس تھے ان کو اس نے اوورکم کر لیا اب ذرا باتیں اس کی گھوڑ سے سن لیں اس کے کچھ پوائنٹس ہیں مطلب سب سے پہلے اس نے یہ کہا کہ الیکٹرون جو ہے اراؤنڈ نیوکلیس ایک خاص رستے پر گھونتا ہے الیکٹرون نیوکلیس کے گرد اراؤنڈ نیوکلیس ایک خاص رستے پر گھونتا ہے اور اس پاتھ آف الیکٹرون کا نام شیل ہے یعنی سب سے جو پہلی بات ہو گئی وہ ہو گئی کہ شیل کیا ہو گئی شیل شیل کے بارے میں آپ کو سمجھ آ گئی کہ شیل جو ہے وہ کیا ہے بولیے پاتھ آف الیکٹرون پاتھ آف الیکٹرون اراؤنڈ نیوکلیس اس شیل کو ہم آر بیٹ بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آر بیٹ کلیر اگلی بات اس نے کہی ہے کہ جب تک کوئی الیکٹرون اپنے فکس آر بیٹ میں رہتا ہے اپنے شیل میں رہتا ہے تو وہ کوئی انرجی امیٹ یا ایبزارب نہیں کرتا میری بات سمجھ میں آگئی یعنی جیسے ریدر فور نے کہا کہ وہ مسلسل انرجی کو امیٹ کر رہا ہے وہ جب گھوم رہا ہے تو انرجی کو امیٹ کر رہا ہے اس نے کہا نہیں بہر نے کہا ایسا نہیں ہے جب تک وہ فکس آر بیٹ میں گھومتا رہے گا اپنے دائرے میں گھومتا رہے گا وہ کوئی انرجی امیٹ یا ایبزارب نہیں کرے گا وہ کوئی انرجی امیٹ یا ایبزارب نہیں کرے گا ہاؤائیور اس نے کہا ہاؤائیور جب یہ ایک اوربٹ سے جمپ کر کے دوسرے میں جائے گا ادھر سے ادھر یا ادھر سے ادھر کسی بھی باہر والے اوربٹ سے جمپ کر کے اندر آنا یا اندر سے جمپ کر کے باہر جانا پھر وہ انرجی ایبزارب یا امیٹ کرے گا کلیر ہوگی بات یہاں پر اس نے باتوئی پلینکی کی اس نے کہا درہ گھوڑ سے سن لیں سب سے پہلے پوائنٹ یہ سمجھ لیں جو باہر والا اوربٹ ہوتا ہے وہ ہائئر ان انرجی ہوتا ہے اس کی انرجی زیادہ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے اندر والے اوربٹ جتنا اوربٹinterest نیوکلس کے قریب جاتا جائے گا اتنی انرجی اس کی کام ہوتی جائے گی مثلا اگر یہ نیوکلس ہے تو یہ پہلا اوربٹ ہے یہ دوسرا ہے یہ تیسرا ہے تو اس کی انرجی سب سے زیادہ ہے اس کی اس سے کم اور سب سے کم اس کی ہے اس کا مطلب اگر کوئی الیکٹرون ادھر سے باہر والے اوربٹ سے اندر جانا چاہتا ہے تو وہ زیادہ انرجی سے کہاں جا رہا ہے تو وہ انرجی کو ریلیز کرے گا زیادہ انرجی سے کم انرجی اس کا مطلب جو زیادہ انرجی ہے وہ امٹ کرے گا اور جب وہ اندر والے اوربٹ سے باہر آئے گا تو انرجی کو ایبزورم کرے گا کلیر ہوگی بات اب آپ کو یہ پوائنٹ کلیر ہو جانا چاہیے کہ جب تک کوئی الیکٹرون ایک اوربٹ میں رہتا ہے وہ کوئی انرجی امٹ یا ایبزورم دوسرا پوائنٹ ہے تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب وہ ایک الیکٹرون ایک اوربٹ سے جم کر کے دوسرے اوربٹ میں جاتا ہے تو وہ انرجی ایبزورم یا ایمٹ کرے گا وہ جذب کرے گا یا خارج کرے گا اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ جب وہ باہر والے اوربٹ سے اندر آئے گا انرجی ریلیز کرے گا اور جب کسی بھی اندر والے اوربٹ سے جم کر کے باہر آئے گا تو وہ انرجی کو اور انرجی جو ایبزورب ہوگی یا امیٹ ہوگی in the form of packet of light ہوگی یہ بات وہی ہے جو پلینک نے کی تھی packet of light ہوگی لیکن بہر نے اس کو کہا یہ جو packet of light ہے this is called photon of light photon باقی وہی بات کی ہے اس نے کہا delta ای برابر ہے ایچ میو کیا ایچ نیو ایچ نیو این یو یہ نیو جو ہے this is called frequency clear اور اس نے کہا کہ یہ اس photon کی جو انرجی ہوگی اس photon کی جو انرجی ہوگی وہ ایچ نیو کے برابر ہوگی یہ نیو فریکنسی ہے اب آپ دیکھیں یہاں پر اگر آپ گھور کریں تو فرض کریں ادھر سے وہ جمپ کر کے جہاں جا رہا ہے تو اس کو انرجی کیا کرنی پڑے گی اور جب وہ اندر سے باہر آئے گا تو absorb کرے گا اور this energy will be in the form of packet of light اور اس کی انرجی ایچ نیو کے برابر ہے اور اس packet of light کو ہم for time کہتے ہیں اب آخری جو point ہے اس کے بارے میں وہ ذرا سن لیں ذرا خور سے سمجھ لیں اس نے کہا ہے کہ electrons can revolve around those orbits whose angular momentum is mvr برابر ہے nh over 2 pi دیکھیں electron صرف ان orbits میں گھومے گا جہاں electron کا angular momentum mvr برابر ہے اچھا m کیا ہے آپ کو پتہ ہے linear momentum جو ہے linear momentum جب کوئی body linearly move کرتی ہے اس کا momentum ہوتا ہے mv mzrv ایسے ہی نا cross m multiply by v clear اور اگر آپ radius دائرے میں گھما رہے ہیں تو پھر angular momentum آئے گا اور اس کے ساتھ اس دائرے کا radius بھی آئے گا یہ سمجھ لیں یہ جس دائرے میں electron گھوم رہا ہے جس circle میں گھوم رہا ہے اس کا radius r ہے اس کا radius v velocity of electron ہے اور m mass of electron ہے n جو ہے یہاں پر n اس کو ہم principal quantum number کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں میں آگے چل کر بتاؤں گا اس کے topic میں principal quantum number اس میں آپ next lecture دیکھیں گے principal quantum number اور h جو ہے وہ planks constant ہے اور اس کی value وہی ہے 6.6 into 10 per minus 34 اور pi یہاں پر constant ہے اور n کی value جو ہے وہ 1 سے start ہوتی ہے 1 2 3 4 and so on اگر آپ n کی جگہ 1 لکھیں تو angular momentum کتنا آ جائے گا بولو اور اگر 2 لکھیں تو h over 3 h over 2 pi اور 2 h over pi یہ سمجھ آگی بات کی یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہ یہاں پر ایک بات لکھیں گا کہ angular momentum is quantized angular momentum is quantized کا مطلب ہے angular momentum fix ہے جس دائرے میں اس نے گھومنا ہے اس دائرے کا angular momentum fix ہے مثلا اگر اس نے پہلے دائرے میں گھومنا ہے تو اس کا angular momentum h over 2 pi ہونا چاہیے اگر دوسرے میں گھومنا ہے تو h over pi اور اگر تیسرے میں گھومنا ہے تو 3 h over اس کا مطلب جس دائرے میں بھی اس نے گھومنا ہے اس کا angular momentum کیا ہونا چاہیے quantized ہونا چاہیے fix ہونا چاہیے same ہونا چاہیے پھر وہ اس دائرے میں گھومتا رہے گا clear ہوگی بات یہ آخری point تھا جو اس میں تھوڑا سا سمجھنے والا تھا کہ electron جو ہے صرف ان orbits میں گھومے گا جس کا angular momentum m v r برابر کس کی ہوگا n h over two pi and principal quantum number ہے اور اس کی value one two three four ہے اس کا مطلب جب آپ values put کریں سارے angular momentum ہر orbit کا جائے گا اور اس کے اندر اس نے یہ بات کہی ہے کہ angular momentum جو ہے وہ orbits کا کیا ہے بولو fix ہے quantized clear اب ہم آگے بات کرتے ہیں derivation of radius of orbiting electron کورس اس کو سمجھنا بہت آسان بات ہے کوئی مشکل نہیں ہے فرض کریں ہمارے پاس ایک electron ہے دیکھیں جی جو باتیں ہم نے theory میں لکھنی ہیں سب سے پہلے وہ سن لیں آپ فرض کریں ہمارے پاس ایک electron ہے وہ nucleus سے r فاصلے پر ہے r distance یعنی nucleus سے r distance پر ہے اور nucleus پر چار جو ہے وہ z e positive ہے اور electron پر charge e negative ہے یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نے consider کر لی ہے یعنی consider that we have electron and the charge on electron is e negative it is at distance r from the nucleus and the charge on nucleus is z positive clear شاب اب آپ لوگوں نے شاید اگر آپ کو یاد ہو آپ لوگوں نے پڑھا ہے f برابر ہے k q1 q2 over r square اور k کی value آپ نے پڑھی ہوئی ہے one over four pi epsilon not اس کو e not نہیں پڑھتے اس کو پڑھتے epsilon کیا پڑھتے میں لفظ لکھ دیتا ہوں یہاں پر epsilon not k n o t epsilon not permittivity constant ہے اس کے بارے میں آپ لوگ نے physics میں بھی پڑھا ہوگا یہ بیسیکلی constant ہے کہ دو charges جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کتنا interact کرتے ہیں مطلب اس کی space میں جو interaction ہے اس کے بارے میں یہ discuss کرتا ہے any how آپ ذرا غور سے اس کو سمجھ لیں آپ کو کوئی confusion نہیں ہونی چاہیے آپ نے یہاں دیکھا کیا ہوگی کولمبک فورس ہوگی اور کولمبک فورس جو ہے کولمبلا کے مطابق اس کا فارمولہ یہ ہے اور اس میں اگر آپ values put کرتے ہیں ذرا توجہ سے دیکھ لیں f جو کولمبک فورس ہے وہ k کی جگہ پر آپ لکھ دیں one over four pi epsilon not ایسے ہی ہے q1 کی جگہ آپ z positive لکھ دیں اور q2 کی جگہ e negative اور divided by r سکر clear سمجھ آگیا point اب آپ یاد رکھ لیں e positive or e negative just یہ وہ charges ہیں ان کے sign opposite ہیں but they have same magnitude جب ان کی magnitude کو multiply کریں گے تو ہم ایسے بھی لکھ لیتے ہوتے z e positive e negative mathematics میں آپ لوگ نے شاید پڑھ آو modulus ٹھیک ہے اور modulus لگا کہ اس کی magnitude جب multiply ہوگی تو اس کا سکر بن جائے گا z e سکر divided by 4 pi epsilon not r سکر this is called columbic force کوئی confusion ہے تو پوچھ لیجئے all is okay شاب اب وہ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے بہت بہت بڑی important شخصیت تھی اس وقت اس نے بڑے مسائل کا حل کیا اس نے کہا کہ اگر تو وہاں صرف columbic force ہوتی تو یہ electron nucleus electron کو attract کرتا اور electron آ کر nucleus میں گر جاتا as predicted by the scientists اس نے کہا نہیں جناب ایسا نہیں ہے اس کو اندر ایک force zone of forces کے برابر ہے اور اس force کا نام ہے centrifugal force آپ کو پتا ہے جو باڈی دائرے میں گھومتی ہے تو ایک اندر force ہے اور ایک باہر force ہے جو باہر کھینچنے والی force ہے اس کا نام ہے centrifugal force کیا نام ہے centrifugal force centrifugal force جو ہے centrifugal force اس کو f r سے ظاہر کر لیں f c سے ظاہر کر لیں is equal to m v secure over r یہ یاد رکھ لیں v velocity ہے clear آپ کو پتا ہے electron is balanced electron is fixed electron is fixed so آپ کو پتا ہے اگر electron fix ہے تو پھر کیا ہوگا f c کے برابر ہوگا یہ کیا ہے یہ جو columbic force ہے یہ centrifugal force کے برابر ہوگی اگر انہیں سے کوئی بھی force کم ہوگی تو electron اس طرف جانا شروع ہو جائے گا مثال کی طور پر اگر columbic force زیادہ ہوتی electron یوکلس میں آ جاتا اگر یہ کم ہوتی تو electron باہر چلا جاتا اس کا مطلب دونوں کیا ہیں وہ برابر ہیں اس لئے نہ تو electron اندر آئے گا نہ وہ باہر جائے clear چلیں ان کی جگہ زیادی سکیر آور ایپسیلون آٹ آر سکیر ایم وی سکیر آور آر clear یہ سکیر سے آر کینسل ہو جائے گا تو زیادی سکیر آور برابر ہے ایم وی سکیر clear clear ہم نے نکالنا ہے radius ادھر توجہ کریں ہم نے نکالنا radius اس آر کو ایک سائیڈ پہ کر لیں جب آر کو ادھر لے جائیں گے یہ ادھر آ جائے گا تو کیا بنے گا clear ایم وی سکیر ادھر آ جائے گا جب ادھر آئے گا تو آر ادھر چلا جائے گا تو آر کس کے برابر ہو جائے گا زیڈی سکیر آور فور پائی اپسیلون ناٹ ایم وی سکیر clear سمجھ آگئی اب جو ہے فورت پاسچولیٹ آف بہور وہ کیا ہے وہ کیا ہے بولے م وی آر این ایچ آور ٹو پائی دیکھیں بھئی اب کیا کرنا ہے یہاں ہم کر کیا رہے ہیں دیکھیں یہاں دونوں ویریبل ہیں آر بی اور ویلاؤسٹی بی ہم چاہتے ہیں کہ ہم دونوں ویریبل کو ایٹ ایٹ ٹائم ڈسکس نہیں کرتے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس ویریبل کو یہاں سے ریموو کر دیں کیا کر دیں ریموو کرنے کے لیے ہم نے فورت پاسٹولیٹ کی ہیلپ لی بہر کی اس میں کیا ہے ایم وی آر برابر ہے اس میں ویلاؤسٹی کی ویلیو نکال لی اور وہاں پہ پٹ کر دی سمجھ آگئی جب آپ ویلاؤسٹی کی ویلیو نکال لیں گے تو وہ کیا بنے گی بولی این ایچ اوور ایم آر کلیر سمجھ آگئی آپ یہ وہاں پہ پٹ کر دیں اس ایکویشن کو آپ ٹو رکھ لیں یہاں پہ آپ رکھے لکھیں پٹ این ٹو ٹو میں پٹ کر دیں جب آپ ٹو میں پٹ کریں گے ذرا توجہ کریں فور پائی ایپسیلون ناٹ ایم وی کی جگہ پر آپ کیا لکھیں گے تو وی کا سکیر ہے ادھر کیا ہے تو یہ کیا بنے گا این سکیر ایچ سکیر اوور کھلیر آپ کو پتا ہے تیسرا بٹا اوپر چلا جاتا ہوتا ہے تیسرا بٹا اوپر جائے گا تو زی سکیر فور پائی سکیر ایم سکیر آر سکیر ڈیوائیڈ بائی فور پائی ایپسیلون ناٹ ایم این سکیر اور کلیر سمجھ آگئی کسی کو کوئی کنفیوجن ہے تو پوچھ لیجئے اب ذرا توجہ کریں دیکھیں یہ فور سے فور اب آگے دیکھیں ایم سے سکیر کینسل آر سے یہ آر کینسل ادھر رہ گیا وان یہ پتا چلا وان کیسے آیا اب ادھر جو بچا وہ لکھ لو زی سکیر یہ آر کا سکیر آر سے کینسل ہو گیا اب ادھر کیا بچا پائی ایم آر ڈیوائیڈ بائی ایپسیلون ناٹ این سکیر سمجھ آئی کلیر ہوگے پوئنٹ سب کو کسی کو کوئی کنفیوزن ہے تو بھی پوچھ لیں اس کو ادھر لے جائیں جب یہ ادھر جائے گا تو وان سے ملٹیپلائی ہو جائے گا اور وان سے ملٹیپلائی ہو کے یہ کیا بن جائے گا این سکیر ایچ سکیر ایپسیلون ناٹ کلیر وہی رہے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا ادھر کیا بچے گا زیڈی سکیر پائی ایم آر جب آر کی ویلیو نکھالوگی یہ بٹے کے نیچے چلا جائے گا تو آر کس کے برابر آ جائے گا بھولو این سکیر ایچ سکیر ایپسیلون ناٹ ڈیوائیڈ بائی زیڈ ای سکیر پائی ایم کلیر سمجھ آگئی اب ہم کیا کرتے ہیں یہ جنرل ڈیریویشن ہے اس آر کے ساتھ ہم آر این لکھتے ہیں جب ہم آر این کی ویلیوز پوٹ کریں گے تو مختلف شیل کا ڈسٹنس آتا جائے گا بیسیکلی آر کیا ہے ڈسٹنس آف الیکٹرون فرام نیوکلیس کیا ہے اب آپ کو پتہ ہے مختلف شیل ہیں پہلا ہے دوسرا ہے تیسرا ہے تو پہلے شیل کے لیے این کی ویلیو ون ہے دوسرے کے لیے ٹو ہے تیسرے کے لیے تھری ہے تو این کی ویلیوز چینج ہو رہی ہیں این کی ویلیوز جب ویلیوز چینج ہوں گی تو اوییسلی آر کی ویلیو بھی چینج ہوتی جائے گی پہلے میں کیا ہوگی دوسرے میں کیا ہوگی تو یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھ لینا ہے کلیر سمجھ آگئی کوئی کنفیوجن این کی جگہ پہ ون ادھر ون آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہ ساری باتیں آپ نے یہاں تاک کنفیوجن کلیر کر لینی ہے کسی بچے کو سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں یہ ڈیریویشن اینڈ تھا کسی کو سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں آر کے ساتھ این کیوں لکھا ہے انتھ ڈیریویٹیو ہے انتھ ریڈیس ہے یہ انتھ ریڈیس ایچ کی ویلیو آپ کو پتا ہے کتنی ہوتی ہے ایسے ہی ہے اور ایپسیلون ناٹ جو ہے اس کی ویلیو ہوتی ہے ایٹ پوائنٹ ایٹ فائی ٹین ریس پار مائنس میرے خیال ایکٹر ویلو ہوتی ہے شاید دیکھیں جی مائنس ٹویلو ایٹ پوائنٹ ایٹ فائیو ٹین ریس پار مائنس ٹویلو سی سکیر پار جے اور پار میٹر یہ اس کا یونٹ ہوتا ہے یہ بھی یاد رکھ لینا اچھا یہ ایپسیلون ناٹ ہے پرمیٹیویٹی کونسٹنٹ اور اس کو ہم ایپسیلون ناٹ پڑھتے ہیں زیڈ جو ہے یہ اٹومک نمبر ہے کیا ہے اٹومک نمبر ہے اور ایم جو ہے وہ ماسہ فیلیکٹرون ہے 9.1 ٹین ریس پار مائنس ٹھرٹی ون کلو گرام اور جو پائی ہے اس کی ویلیو آپ کو پتا ہے 3.14 ہوتی ہے اور چار جاؤن الیکٹرون 1.602 ٹین ریس پار مائنس یہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے لکھی ہیں یہ سارے کونسٹنٹس کی ویلیو ہیں یہ آپ کو یاد کرنی ہوں گی ٹھیک ہے کونسٹنٹس کی ویلیو ہیں وہ کہہ رہا جب آپ یہ ساری ویلیوز یہاں پر پٹ کریں گے اور فار ہائیڈروجن جو ہے فار ہائیڈروجن ہائیڈروجن ایٹم آپ کو پتا اس کا آٹومک نمبر کتنا ہوتا ہے 1 تو زیڈروجن اگر زیڈروجن ہوگا تو آر این کس کے برابر آ جائے گا این سکیر باقی رہ جائے گا ضرب پوائنٹ فائیو ٹو نائن انٹو ٹین ریس پار مائنس ٹین میٹر یہ ویلیو آ جائے گی جب سارے کونسٹنٹس کی آپ ویلیوز پوٹ کریں گے نا جب سارے کونسٹنٹس کی تو پوائنٹ فائیو ٹو نائن انٹو ٹین اس پر مائنس ٹین میٹر آ جائے گا جب آپ مائنس ٹین کی جگہ لکھیں گے تو پوائنٹ فائیو ٹو نائن آنگ سٹروم آپ کو پتا ہے نداز کی طاقت مائنس دس کس کے برابر ہوتا ہے اور انٹو ان سکیر اسے ایکول ٹو آر ان سکیر کی ویلیو تو ویریبل ہے ابھی بتائی نہیں ہے کبھی وان ہوتی کبھی ٹو ہوتی کبھی تھری ہوتی ہے اس کا مطلب آپ اس کی ویلیوز ڈیفرنٹ پوٹ کریں گے فار کے شیل ان برابر کیا ہو گیا وان یہاں پہ وان لکھ دو آر وان پوائنٹ فائیو ٹو نائن آنگ سٹروم ایسا ہی ہے فار ایل شیل ان کی ویلیو کیا ہوگی ٹو یہاں پہ ٹو پوٹ کروگے تو پوائنٹ فائیو ٹو نائن ملٹیپلائی بائی فور ان کا سکیر ہے نا تو اس کو ملٹیپلائی کریں کتنا آنسر آ جائے گا آنگ سٹروم فار ایم شیل ایم شیل این کی برابر کتنی ہو جائے گی تھری ایسے ہی ہے اور بولو آر تھری پوائنٹ فائیو ٹو نائن ملٹیپلائی بائی سکیر آنگ سٹروم کتنا ہو جائے گا فور پوائنٹ سیون فائیو آنگ سٹروم یہ دیکھیں اب ذرا آپ غور کر لیں دیکھیں آر ون کتنا ہے پوائنٹ فائیو ٹو نائن ٹو پوائنٹ فور پوائنٹ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے جیسے آپ نیوکلیس سے دور جا رہے ہیں ڈسٹرنس ریڈیس ویسے بھی بڑھتا جا رہے ہیں ریڈیس ویسے بھی بڑھتا جا رہے ہیں اب ایک اور پوائنٹ لیکھ لیں آر ٹو مائنس آر ون ٹو پوائنٹ الیون مائنس پوائنٹ فائیو ٹو نائن اس کی ویلیو نکالنے کتنی آ رہی ہے ڈیانس پوائنٹ مائنٹ ویسے بڑھتا 1.58 1 دیکھر 1 Ohm 4.75 minus 2.11 دیکھیں جی اب میں آپ کو تھوڑا سمجھا دوں یہ نیوکلیس ہے یہ پہلا شیل ہے یہ دوسرا شیل ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ جو ہے نا پہلا شیل یا فرض کریں یہ چھوٹا نیوکلیس بنائیں اور اس کے سائیڈوں پہ یہ بنائیں جو پہلے دو شیل ہیں نا ان کے درمیان جو فاصلہ ہے آر ون اس کے بارے میں سمجھ لیں آر ون کیا ہے یہاں سے لے کر نیوکلیس سے لے کر پہلے شیل کا فاصلہ آر ون ہے نیوکلیس سے لے کر دوسرے شیل کا فاصلہ آر ٹو ہے نیوکلیس سے لے کر تیسرے شیل کا فاصلہ آر ٹو ہے سمجھا گی بات اگر آپ آر ٹری مائنس آر ٹو کریں اس کا مطلب یہ والا جو فاصلہ ہے یہ دوسرے اور تیسرے شیل کے درمیان والا ہے دوسرا شیل کون سا ہے بولو یہ والا اور تیسرا تو یہ جو درمیان میں فاصلہ ہے یہ والا یہ ہے اور پہلے اور دوسرے شیل کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ یہ والا ہے یہ پہلا شیل ہے یہ دوسرا ان کے درمیان یہ جو فاصلہ ہے وہ ہے 1.581 یہ بات سمجھ میں آگئی اچھا اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے جیسے آپ نیوکلیس سے دور جاتے جا رہے ہیں دسٹنس تو بڑھتا ہی جا رہا ہے وہ تو آر بیٹ مطلب سٹریٹمنٹ سے ہی کلیر ہے لیکن کہتا ہے دو اور بیٹ کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے دو اور بیٹ کے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے کیسے دیکھو پہلے اور بیٹ کے درمیان فاصلہ ہے 1.58 دوسرے کے درمیان 2. اگلے جو دو ہوں گے ان کے درمیان اور زیادہ ہوگا اس سے اگلوں کے درمیان اور اس کا مطلب جیسے جیسے اب نیوکلی سیوے جا رہے ہیں دو اور بیٹ کے درمیان ڈسٹنس بھی بڑھتا جا رہا ہے تو ہینس ہم یہ بات لکھ سکتے ہیں R 2-R1 یہ لیس ہے R3-R سوری ہاں ٹھیک ہے R2 اور R4-R 3 and so on کلی ہے کوئی کنفیوجن ہے تو پوچھ لیجئے یعنی یہ تھا یہ شارٹ کسٹن میں آ جاتا ہے اگر تو لانگ آئے گا تو آپ نے یہاں تک کلکولیٹ کرنا ہے میکسیمم یہاں تک کلی ہے وہ کہے گا find the value of radius in nth orbit in long question آئے گا یہ آپ نے یہاں تک لکھ دینا ہے دوسرا سوال آتا ہے یہاں سے وہ بھی سن لیں وہ آتا ہے کہ how would you justify that as we go away from the nucleus distance between two orbits go on and increasing جیسے جیسے ہم nucleus سے دور جاتے ہیں تو orbit کے درمین distance بھی بڑھتا جاتا ہے پھر آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے لکھتے چلے جانا ہے پھر آپ نے R2-R1 نکالنا ہے R3-R2 نکالنا ہے R4-R3 نکالنا ہے پھر نکالنے کے بعد آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اس سے اس سے clear ہے کہ جیسے جیسے ہم نے nucleus سے وے جا رہے ہیں فاصلہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے ہوکے ہوگے بات چیلنج ہی آج کے لیے تنہائیں موسیقی